کمر کے درد کے لیے آج ہم ایک خاص اوئل بتائیں گے انشاءاللہ جو آپ گھر پہ تیار کریں گے اور کمر کا درد چھو منتر ہو جائے گا چاہیں کمر میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وجہ سے درد ہو رہا ہو یہ تیل باقی میں بہت ہی کامیاب ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ بھی آتا ہے بہت کارگر بھی ہے تو آپ اس کو ضرور 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 استعمال کریں ازہری دبا خانے کی جانب سے میں ہوں حکیب محمد رزبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے سستا سا نسخہ سب کے پاس پہنچ جائے آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اگر نہیں ہیں تو اور آپ فیس بک کو اس ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج پہ تو آپ لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور آپ فولو ضرور کریں ٹھیک ہے تو دوستو آپ میرے پیج کو فولو کریں گے انشاءاللہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی ہے سانے کے ساتھ آج میں آپ کو صرف دو چیزوں سے کمر کے درد کا نایاب علاج بتا رہا ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ کارگر اور کامیاب ثابت ہونے پھلا ہے کمر کا درد چاہیں کتنا بھی پرانا ہو کہ انساہی ہو کتنا ہی خطرناک نہ ہو انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے کمر کا درد دھیر دھیرے بلکل ختم ہو جاتا ہے آپ کو لینا کیا ہے ناریل کا تیل لینا ہے ساٹھ میلی لیٹر کتنا ساٹھ میلی لیٹر اور لحسن کے جوئے دس عدد ٹھیک ہے اب آپ اپنے حساب سے اس کی مقدار کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں لیکن قوانٹیٹی اتنی ہی رہنی چاہیے جتنی میں نے بتائی ہے اگر آپ زیادہ کریں گے دبل کریں گے تو بیس عدد کر لیں لحسن کے جوئے کو اور جو ہے مطلب اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے حساب سے آپ گھٹا اور بڑھا سکتے ہیں آپ اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ناریل کا تیل آپ جو ہے کسی کڑھائی میں ڈالیں لحسن کے جوئے کو اس کے اندر ڈالیں اور اس کو پکائیں جب یہ سرخ سا ہو جائے تو آپ اس کو چھان لیں اور پیٹ پہ جہاں بھی آپ کے درد ہو چاہیں وہ درد کسی بھی وجہ سے ہو آپ پیٹ پہ اچھے سے مالش کیجئے کم سے کم دو سے تین منٹ تک دو سے تین منٹ مالش کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیجئے ٹھیک ہے یہ آپ شیٹ وغیرہ کمیز وغیرہ پورتہ جو بھی پہنے ہوئے ہوں آپ اس کو چڑھا لیجئے اس کے بعد جو ہے آپ کو شام کو بھی یہی طریقہ اپنانا ہے جیسے کہ آپ نے صبح مالش کی ہے دونوں ٹیم آپ اسی انداز سے مالش کریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک صفتہ کی اندر اندر اچھا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا جو آپ خود بیان کریں گے تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ آگے تک بھی یہ بات پہنچے اور لوگوں کی باز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اور آپ کی مدد سے کسی کا اگر درد ختم ہو جائے تو آپ کے لیے بہت یہ بری بات ثابت ہو سکتی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم